موسیقی محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کی دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لئے آتی ہیں صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے یا رب میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے جو تقلیق ہوا تیرے کرم نے زیر روح کیا مجھے تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں تیرے فاضل سے ہستی قائم ہے تو اول تو ہی آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے ایک اور کرم فرما مجھ پر میرے سارے زنگ اتار یا رب اور اپنا رنگ چرہ مجھ پہ اپنا رنگ چرہ مجھ پہ دوستو جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کی جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے خوشیاں عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے صدا سلامت رہیں اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ زرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر اضا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خیر و آفیت سے نئی صبح عطا فرمائی اے پاک پروردگار ہم سب کے ایمان جان و مال اور عزت و عبروں کی حفاظت فرما آمین سم آمین خدا کرے کہ سلامت رہیں وہ لوگ جنہیں بڑے خلوص سے ہم روز یاد کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو چہرے نہیں کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ظلیل ہو کر رہتا ہے جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ظلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ظلیل کرتا ہے اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو پورا ہوگا وہ سبق دے گا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لا پروہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چپنے دیں گے دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے بھی کھرے رہیں تو نظر نہیں آتے بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کی باوجود سفرشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں زندگی واحد پودا ہے جس کا بیٹ زمین کے اوپر اور فال زمین کے نیچے ملتا ہے اور یاد ارخنا پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے اور جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی شیرِ خدا حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے دوستو وقت گزرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف صدا کرنا سیکھو انسان کی ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے اور یاد رکھیے گا دوستو شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر کار ڈال ہی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو بڑے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا چار جگہوں پر چار چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا محفل میں زبان کو دسترخوان پر پیٹ کو پرانے گھر میں آنکھ کو نماز میں دل کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کونہ کھودنے والے کوئے میں جا گرتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جذا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو مولانا روم فرماتے ہیں پر سکون وہ ہے جس کو کامیہ زیادہ کی فکر نہیں محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے آزمائشیں انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لئے آتی ہیں سبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے یا رب میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے جو تقلیق ہوا تیرے کرم نے زیہ روح کیا مجھے تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں تیرے فضل سے ہستی قائم ہے تو اول تو ہی آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے ایک اور کرم فرما مجھ پر میرے سارے زنگو تار یا رب اور اپنا رنگ چرہ مجھ پہ اپنا رنگ چرہ مجھ پہ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہوگا آپ کا حامی و ناصر مل پاکہ موسیقی